جی گائید اسلام علیکم میں ہوں فرحان اور جو میرا نیا بھلوگ ہے یہ آج کھانے کا ہے اور کھانا جو ہے ہم گھر میں آج بنا رہے ہیں آلو گوشت وید سفید چنو والے چاول جی اور آپ کو دکھاتے ہیں جی پھر آلو گوشت وید سفید چنو والے چاول اور آج کھائیں گے انشاءاللہ تعالی اور بتائیے گا جی کیسے بنے ہیں اور کیسے ان کا ٹیسٹ ہے وہ ہم بتائیں گے اور آپ نے بتانا ہے جی شکل اور صورت سے کیسے اور جس نے کھانے ہو آئے جی ساتھ تو گائیز اب آپ کو دکھاتے ہیں گائیز اب جو آلو گوشت ہے اس کو مسالے کو بھون کے اور پریشر ککر میں گوشت اور آلو ڈال کے پریشر پر رکھا ہے جی اور یہ میرا چھوٹا سا کیچن ہے اور اس میں ہم لوگوں نے اب آلو گوشت اور چاول جو ہے وہ بھگو کے رکھنی ہیں جی اور یہ جو میری بیگم ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا بناتی ہیں اور آج جو ہے کھائیں گے آلو گوشت اور چنو والے چاول سفید چنو والے چاول اور اب جو سفید چنو والے چاول ہیں وہ ہم نے بھگو دی ہیں جی چاول اور اب آگے جی آپ کو دکھاتے ہیں سارا جی جی پریشر ککر میں رکھ کے اور یہ اس وقت پریشر کی آواز آنا شروع ہوگی ہے جی آلو گوشت اس میں پڑا ہوگا ہے جی اور زبردست جی زبردست اب پریشر دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگانا ہے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں کتنا ٹائم پریشر لگے گا اور تیار ہونے کے بعد آپ کو اس کی جو ہے شکل وغیرہ وہ دکھائیں گے آپ کو جی جی گائز اور یہ پریشر جو ہے چھپ چھپ کرنا شروع ہوگیا جی اور اس کی آواز جو ہے بڑی زبردست لگتی ہے جی اور بیگم صاحبہ نے کہا جی اس کو اب بند کرتے ہیں چولے کو اور تو میں اس کو بند کرنے لگا ہوں کیونکہ آج میں بیگم کے ساتھ مل کے کھانا بنا رہا ہوں جی اور یہ چولے کو بند کر دی ہے نیچے سے اور اب آلو گو جو ہے بلکل ریڈی ہے جی اور اس کو اب تھوڑا سا بھوننا ہے اور اس میں جو دھنیا شنیا اور ادرک شدرک اور ہری میرچو گیرہ کا جو ہے وہ لاس جو ہے ٹیسٹ جو اس کا ذائقہ بناتے ہیں جی وہ ڈال لیں تو ابھی اس کو کھولتے ہیں جی آپ کو دکھاتے ہیں جی سٹارٹ کرنا ہے اس کو کھولنا اور یہ دیکھیں کیمرہ اگر آپ کو دکھا رہا ہے جی میں نے کھولا ہے جی زبردست دعا شما نکل رہا ہے جی اور یہ اس کو کھولا ہے جی اور کھول کے آلو گوشت جو ہے اس وقت زبردست شکل ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ دیکھیں جی اس وقت اس کی شکل آلو گوشت کی کیا بات ہے جی زبردست یہ تیار ہے جی اس وقت اور خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے جی آلو گوشت کی اور یہ جو میرے بچے ہیں یہ ہس رہے ہیں ساتھ ساتھ اب ہم آپ کو دکھاتا ہوں یہ کر کے رہے ہیں ان کی شکلیں جو ہیں وہ دیکھنے والی ہیں ماشاءاللہ جب کھاتے ہیں نا جی تو پھر ان کو کھولیاں چاٹتے ہیں چوستے ہیں کہ اتنا زبردست کھانا بنا ہے جی اور یہ دیکھیں جی جی اب جو ہے دنیاں کاٹ کے بیچ میں ڈالا جا رہا ہے جی سالن کے آلو گوشت کے اور بیگم ڈال رہی ہے ماشاءاللہ ساتھ میں بھی ہیلپ کرا رہا ہوں کچن میں کچن ہمارا چھوٹا ہے جی برحال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ گھر چھوٹا بھی ہو کوئی بادنی دل بڑھا ہونا چاہیے جی اور ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا بناتی ہے بیگم صاحبہ اور آج ان کے ساتھ میں سیکھ رہا ہوں ان سے بنانا اور یہ زبردست جی یہ اس وقت ہنڈیا تیار ہے بلکل آلو گوشت والی اور اب آتے ہیں جی چاولوں کی طرف اور چاول جو ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سارا اس کا کرنا ہے جی سسٹر جی گائز اب ہم لوگوں نے چاولوں کی جو ہے پتیلی چڑھا دی ہے چولے پہ اور پیاز ڈال لیں اور سرسو کا تیل ہم لوگ یوز کرتے ہیں جی کوکنگ آئل نہیں یوز کرتے ہیں سرسو کا تیل جو ہے سید کے لیے بڑا اچھا ہے تو اس لیے ہم لوگ گھر میں سبزی پکیت کوئی بھی ہنڈیا بنے چاول وغیرہ ہم سرسو کا تیل یوز کرتے ہیں یہ بہت سید کے لیے اچھا ہوتا ہے جی اور یہ آپ کو آواز آنا شروع ہوگی جی اور اب اس میں وائٹ چلیں جو ہیں وہ ہم نے بوائل کر کے رکھے ہو گئے تھے اور یہ وائٹ چلیں بھی بلکل ہیں فریزر میں بوائل کر کے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ٹائم کی بچت ہے جی یہ مسالہ جو چاولوں کے اندر ڈالنا ہے یہ ریڈی ہے بلکل ٹوماٹر بھی ڈالنے ہیں جی اور یہ ادھرک لسن کا پیسٹ اور یہ چاول بھی گئے ہیں جی یہ ساری چیزیں کچن میں ریڈی ہیں بلکل اور یہ بیگم صاحبہ ڈالنے لگی ہیں جی ادھرک لسن کا پیسٹ جلتے ہی جو آواز آرہی ہے ماشا اللہ لگا ہے چاولوں کے لگا ہے چاولوں کے لگا ہے ترکا اور چنوال جو چاول ہیں ان میں پھر پڑھانا لگے تو مزہ ہی نہیں ہے جی کیا باتے رکھی نہیں ہے اب جو ہیں چنے ڈال رہے ہیں جی ساتھ ساتھ وائٹ چنے اور چنے ڈال کے ان کو مسالے کو مکس کریں گے بیچ میں چنے کے بردرست جی اس وقت مسالے کے ساتھ چنے کو بھونا جا رہا ہے جی اور یہ دیکھیں دردرست اور اب بعد میں اس پہ پانی آئٹ کرنا ہے جی اور یہ پانی آئٹ کرنے لگی ہیں بیگم صاحبہ ماشا اللہ ساتھ ساتھ مجھے بتا رہے ہیں جی اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جی اور بنائیں جی آلو گوشت بھی سفید چنے والے چاول مزے کی ریسپی ہے جی اور مزے کا کھانا ہے جی جی اب جو ہے چاول بیچ میں ڈالے جا رہے ہیں جی مسالہ کو کے پانی ڈال کے ریڈی تھا تو اب چاول ڈال دی ہیں بیچ میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں سکریم میں چاول بیلکل ڈال کے تو ان کو مکس کریں جی چاولوں کو دیکھیں جی بال آ رہا ہے جی اور جب اس طرح ہونا شروع ہو جاتے ہیں جی آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کو رکھیں گے دم پہ تو جب یہ بلکل ہلکا سا پانی رہ جائے گا تھوڑا سا پھر ہم اس کو دم پہ رکھیں گے جی دیکھیں جی پانی خوشک ہو چکا ہے ذرا ہلکا ہلکا سا رہ گیا اب اس کو رکھ دی ہے دم پہ جی اس وقت دم سے چاول کو کھولا ہے جی اور زبردست قسم کے اس وقت اس کی رنگت ہے جی چاولوں کی ماشاءاللہ اور خوشبو جی چاچانے والے پلاو کی کیا بات ہے جی زبردست ہے جی اور اس وقت جی کھانا ریڈی ہو گیا جی چاول بھی اور یہ ساتھ ہی جناب آلو گوشت کا سالن پڑا ہویا جی یہ بھی ریڈی ہے جی اب ہم لوگ کھائیں گے نظر سے جی اور جس جن جنوں جنوں نے کھانا ہے جی وہ آ جائیں جی اور اس وقت کھانا ریڈی ہے جی جی گائز کھانا ریڈی ہے جی اور سارا آپ کو ویو دکھایا کھانے کا اور کھانا برانے کا جو چھوٹا بھٹا طریقہ تھا وہ بھی آپ کو دکھایا ہے تو گائز کیسا لگا مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیے گا جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبایا کریں جو کہ میری نئی ویڈیو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے تو گائز ملتے ہیں پھر نئے ویڈو کے ساتھ تب تک کے لیے فران کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی